آپ نے ہیلمٹ نہیں پیانا ہوگا؟ انشاءاللہ جلدی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اس کے پارے میں ڈیٹیل سے ان فارم نہیں تھا بھی تو انشاءاللہ جلدی ہم اس کے اوپر عمل درامل شروع کر لیں گے تو ہیلمٹ پیاننے کا کیا فائدہ ہے؟ ہیلمٹ پیاننے سے ہماری جو ہے انسانی زندگی کو سیف ہو جاتی ہے ہم مائنٹل طور پر ہم دسٹرپ جو ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے بچ جاتے ہیں ہماری لئے سیفٹی ہے ایک طرح سے ابھی آپ کو وارن کیا ہے کہ آپ کو فائن کیا ہے؟ ابھی وارنی کیا ہمیں اسلام علیکم جی اچھا سر آپ نے ہیلمٹ نہیں پیانا ہوا سر میں تھوڑا سا کام آیا تھا بسے گھر پڑا ہوا ہے بندہ کام آتا ہے ہیلمٹ نہیں پیانتا نہیں وہ روٹین وائز اگر بندہ پیانے تو پھر تو پیان لیتا ہے نہیں آئی جی صاحب نے اعلان کیا کہ ہیلمٹ کے بغیر نہ تو فیول ملے گا اور نہ اپنے بائیک پہ چلا آنا ہے تو آئندہ تو انشاءاللہ پہنے ابھی تو آپ کو فائن ہوگا نہیں آئندہ تو انشاءاللہ پہنے چلیں آپ ٹریفک وارڈن صاحب کے پاس آئے نا وہ آپ کو ابھی فائن ہے ادھر آجے ادھر آجے ہوسی ہے تو مجھے تک کے سجنے ہامنے پر آئندہ زیادہ نیرا پینے ہوں چلیں ابھی آپ کیمرے کے سامنے وعدہ کریں کہ آپ جب بھی آن ویل ہوں گے تو آپ ہیلمٹ پہنیں گے بیٹا کیا نام ہے آپ کا تہا شفیق تو شفیق صاحب آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا گھر کیا کار ہے اگر اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو سر میں چھوڑ لگ جاتی ہے تو پھر کہ سر میں چسیڈنٹ ہو تھا آپ کو پھر اسیل امد between ڈیباک ٹھولolf conect بے آٹھے نمبر چ voudہوں 5 یسار ہے 55 یالедь انگلیٹ کیا ہے اب ابکو گیا sings اب کامرہ کے سامنے وعدہ کریں کہ جب بھی دوبارہ آن ویل پہنے گے تو آپ ہیلمٹ پہنیں گے ہیلمٹ پہننا ضروری کیوں ہے اپنی سیفٹی کے لیے تو اپنی سیفٹی آپ کو اچھی نہیں لگتی تو جی ابھی ان کا ہیلمٹ نہ پہنے کے لیے سے چلان ہو گیا تو ابھی اپنا چلان جمع کروائیں گے 200 کا ان کا فائن ہو گیا ہیلمٹ نہ پہنے کے لیے سے اسلام علیکم بھائی جان کیا نام ہے آپ کا جی ابدولان سار تو آپ کو کیوں روکا ہوا ہے میں نے نمبر پلیٹ نہیں لگوای چلیں یہ نمبر پلیٹ نہیں لگوای دوسرا آپ نے بھائی جن ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا میں ابھی گھر سے نکلوں یہاں تک آیا ہوں بھائی بندہ گھر سے نکل کے آتا ہے ہیلمٹ لینے ہی آیا ہوں خریدنے کے لیے آیا ہوں نہیں آپ کو کس طرح پتا چلا کہ ہیلمٹ پہن ابھی فیصلہ بات میں بھی ضروری ہو گیا یہ دیکھا دیکھیں دیکھیں ہر بندے نے پہنا ہوا ہے تو مجھے بھی اس طرح پتا لگا کہ ہر بندے نے پہنے میرے لیے بھی ضروری ہے یہ ہماری سیفٹی کے لیے تو بس میں نے کس سے مانگا نہیں خود کا لینے آئے چلیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیروف یہ سے گھر پنچائے اور ہیلمٹ جو ہے بہت ضروری ہے سر سے بات کریں آپ جی اس سے آگے تھوڑا چلانے کے لئے کنا چلانے کے لئے 300 یار 300 200 200 200 0 300 50 70 200 exchanger 對 ouais اچھا 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 انگلس کی نام ایک ڈوڑی ڈوڑی رہی ڈوڑی ہے انشاءاللہ تعالی جب بھی آن ویل ہوں گے تو ہیلمٹ لازمی پہنیں گے نام کیا آپ کا تو عمر کتنی ہے آپ کی عمر میرے اٹھارہ سال اٹھارہ سال سے آپ کی عمر کم ہے تو آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے آپ کے والدین نہیں آتی ہے مجھے چلانی تو بیٹا آتی ہے مگر آپ کو وہ لسن صاحب کے لیے ضروری ہے ابھی آپ کی ایج نہیں ہے تو دوسرا آپ نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا جی لے لیں گے اب جا کے کہاں سے لے لیں گے آپ شاپ سے تو آپ کو پتہ نہیں یہ گورنمنٹ نے لاغو کر دیا ہے کہ جو بھی بندہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے اس نے ہیلمٹ پہنا ضروری ہے نہیں مجھے پتہ نہیں چلیں نیکسٹ آئیپ آپ جب بھی موٹر سائیکل پہ نکلیں تو ہیلمٹ لازمی پہنے جب تک آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بلتا آپ آئیک نہیں جلائے گی جب تک آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنے گا آپ نے بھی تک آپ کا سبان جہاں پھر آپ آئی تک ہی ٹھیک ہے خیالے آپ کی آپ کیوں موٹر ہے رزمان مولیس آپ کی کا نام ہے سلیم محمد سلیم کیا کرتے ہیں میرے اب ہو دیں بھیک کام کرتے ہیں جو آپ کے پاس اس کا نمبر دکھا ہے یہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا آپ کے پاس اگر آپ کے موبائل پہ میسیج آیا ہوگا تو آپ نے 200 جو فائن ہوئے وہ ایسی پیسہ میں آپ نے جمع کروا دینا ہے میسیج آگے چیک کر رہا ہے آپ کا اپنا اکانٹ نہیں ہے اس نے ہیلمنٹ نہیں پہنا ہوا اور ان کو انہوں نے روکا ہوا ہے ہیلمنٹ آپ نے کیوں ہی بھائی پینا ہوگا وہ پریشانی سار میرے معاملات کی طرح کریل ہو جائے آپ کو پتہ ہے آئی جی صاحب نے اعلان کیا ہوا کہ ہیلمنٹ کے بغیر آپ نے آن میل نہیں ہونا انشاءاللہ ضرور عمل درامت کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں شہری آ رہے ہیں جنہوں نے ہیلمنٹ نہیں پہنا ہوا تو ٹریفک وارٹن صاحب نے ان کو روک لیا اسلام علیکم جی سر کیا حال ہے کیا نام کیا آپ کا گل شزاگ تو آپ نے ہیلمنٹ کیوں نہیں پہنا ہوا آجی ہیلمنٹ نہیں پہنا کیا مسئلہ کیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آئی جی صاحب نے اعلان کیا سی ٹیو فیصلہ باز صاحب نے اعلان کیا ہوا کہ ہیلمنٹ پہنے آپ تو یہ کیوں نہیں پہنا جلدی میں نگل آئے تو آپ کو پتہ اسے فائن بھی ہو سکتا ہے ہاں صحیح بات تو آپ وعدہ کریں کہ آپ ہیلمنٹ پہن کے دوبارہ آن ویل ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور چلیں جی آج آپ کو وارن دار دیتے ہیں اور نیکسٹ آپ ہیلمنٹ پہن کے آن ویل ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت مربانی ساں 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 جنید بھائی آپ نے ہیلمنٹ نہیں پہنا ہوا اگر اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کو سر میں چھوڑ لگ جائے تو پھر وہ نہیں خیر کرے گا آپ ہیلمنٹ پہنے یہ ضروری ہے تو ابھی ٹھیک ہے مرران ہیلمنٹ پہنے ساں بہت مرد ہے اور ہیلمنٹ پہنے ہیلمنٹ نہیں ہیلمنٹ پہنے ہیلمنٹ پہنے ہوا پہنے ہیلمنٹ پہ رسے تو میں اس لئے سامنے میں نے کام کیا تھا ہیلمنٹ پہنے یہ آپ کے لئے زندگی کے لئے ضروری ہے کیا نام ہے آپ کا رمضان بھائی آپ نے ہیلمنٹ نہیں پہنا ہوا آئی جی صاحب نے اعلان کیا ہوا ہیلمنٹ کے بغیر کوئی بھی جو ہے پہلے میں اعلان کا پتہ نہیں تھا پتہ چل گیا ہے تو ابھی آپ کو فائن ہوگا فائن کل دے دیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس ہے نہیں اگر ایک دفعہ فائن ہو جائے تو بارہ آپ کو فائن نہیں ہوگا ابھی چوبیس کے انڈے نہیں ہوئے تو ابھی ہے یہی کا بھی رمل کر رہا ہے کون کر رہا ہے ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ ابھی میں کھڑا ہوں دیکھتے ہیں ہزاروں مورتاک لیں جا رہی ہیں بلکل جا رہی ہیں مگر آپ بین کرتے ہیں ہستہ ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہیلمٹ پہنے آپ اللہ نہ کریں اگر آپ کا اکسیڈنٹ ہو جائے تو کسی کا بھی نہ ہو ہیلمٹ پہننے کے اس کا فائدہ کیا ہے میں نے کہا اللہ کہے کسی کی بھی ہیلمٹ پہننے کا فائدہ کیا ہے اگر اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے چھوٹ نہیں لگے گی چھوٹ سے بچہ آتا ہے انسان اور کیا ہے تو پھر آپ کا ہی فائدہ نا چلے آپ سمادہ کریں کہ آپ جب بھی روڈ پہ آئیں گے ہیلمٹ پہننے کے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ آج موٹ سا درہ پان کریں کتنی عمر ہے آپ کی اٹھارہ سار لسنس بنا ہوا آپ کا نہیں لسنس نہیں بنا ایک تو آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا یہاں سے ہی آیا میں مدرسے سے بیٹا آپ جہاں سے بھی آئیں اللہ نہ کریں آپ کا ایکسی ڈینڈ ہو جاتا تو پھر آپ کو چھوڑ لگ جاتی ہے سار میں تو پھر کیا کریں گے آپ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ زندگی اپنی ضروری نہیں ہے تو پھر ہیلمٹ آپ کیوں نہیں پہنا ہوا آپ کا ایلسنس بنا ہوا ہے چلے آج ہیں آپ ٹریفک وارڈن کے پاس اگر آپ کو وارن کرتے ہیں کیا چیز ایج اس کی اٹھارہ سالہ سنسس کا بنا نہیں ہوا تو یہ آپ بائیٹ تو ویسے نہیں چلا سکتے آپ آئیٹی کارڈ بنا آپ کا بننے دیا ہوئے بننے دیا ہوئے چلے آپ سر کے پاس جائیں وہ آپ کو آگلی کاروائی آپ کے ساتھ کرتے ہیں مل نمبر بیٹا 0300 0306 0300 0300 0300 300 300 500 500 500 500 100 کتنا فائن ہوا اب ابھی بتانی چلا تو آپ وعدہ کریں گے آپ جب بھی آن ویل ہوں گے تو آپ ہیلمٹ پہنیں گے انشاءاللہ موبائل ہے آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے آپ کے پاس میسیج آپ کو موبائل پہ جائے چلیں آپ کو سلپنا دے دیتے ہیں